بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کی کمی صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو بے اولاد ہو جس کے پاس اولاد جیسی نعمت نہ ہو اولاد کا مل جانا اولاد کا ہونا بیٹوں کا ہونا بیٹیوں کا ہونا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے کسی انسان کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے پچیس پہ پارے کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ آسمانوں کا بادشاہ ہے زمینوں کا بادشاہ ہے ساری حکومت اس کے پاس ہے اللہ نے اپنی قدرت اپنی طاقت کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ کی مرضی ہے اللہ جسے چاہے بیٹے عطا کرے اللہ کا اختیار ہے اور قدرت ہے جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرے اور اللہ کی مرضی جس کو چاہے بھانج رکھے جی اللہ جس کو بھانج کر دے دنیا کی کوئی میڈیسن دنیا کی کوئی ٹریٹمنگ دنیا کا کوئی ڈاکٹر کوئی طبیب کوئی حکیم اس کا علاج نہیں کر سکتا آج بہت سارے لوگ اولاد کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں شادی کو ایک سال ہوا دو سال ہوئے تین سال گزر گئے دس سال گزر گئے ان کو اولاد نہیں ہے ان کے لئے آج انتہائی قیمتی گفتگو میں کر رہا ہوں جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا خواتین و حضرات آپ دیکھ لیں کہ زکریہ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پاس جب پھل کو دیکھا ان سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آیا ہے انہوں نے کہا یہ بے مصمہ پھل مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو زکریہ علیہ السلام نے محرام میں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد جیسی نعمت عطا فرما تاکہ وہ میرا وارث بن سکے جب اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تو کہنے لگے یا اللہ میرے تو بال سفید ہو چکے ہیں اور میری بیوی بھانج ہے انہی مقصد یہ تھا کہ یا اللہ میں بڑا ہو چکا ہوں اور میری بیوی کو جوانی میں اولاد نہیں ہوئی اور بڑاپے میں اولاد کیسے ہوگی اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا قَالَكَ ذَلِكَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی اسمہیل علیہ السلام کی جب ان کی اپنی عیج تقریباً نائنٹی سے عباو تھی نوے یا نوے کے قریب ان کی سال عمر تھی اس لئے اولاد کا ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے آپ حضرات کو میں یہ وظیفہ ارز کر رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام میں جو دعا مانگی اور جو قرآن پاک کے اندر منقول ہے آپ کو وہ دعا پڑھنی ہوگی پہلے دعا تو یہ ہے رب لا تذرنی فردن وانتخیر الوارثین کیا اللہ تعالیٰ مجھے اولاد جیسی نعمت عطا فرما اور مجھے بے وارث نہ چھوڑنا دوسرے دعا اللہ تعالیٰ نے یہ سکھائی ہے ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت اعیونی وجعلنا للمتقین اماما بہت ہی جامع دعا ہے یہ جو دعا میں آپ کو بتائی ہے یہ سور فرقان پالا نمبر انیس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے اس دعا کو پانچ وقت نماز میں غور سے سن لیں اس دعا کو روزانہ پانچ وقت کی نماز میں رب جعلنی کی جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں یا رب جعلنی دعا پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں مرد بھی اس کا احتمام کرے عورت بھی اس کا احتمام کرے کم از کم اکتالیس دن تک اس دعا کو پڑھنا ہے اسی طرح سے جب آپ وضو کرتے ہیں نماز کے لئے مرد بھی اور عورت بھی جب وہ مسے پہ پہنچتے ہیں مسے کا پانی لیا پانی لیتے وقت جب سر پہ ہاتھوں کو پھیرنے لگتے ہیں اس موقع پہ یہ دعا پڑھنی ہے رب لا تذرنی فردن وانتخیر الوارثین اس دعا کا احتمام کریں گے بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ سے نوازیں گے آپ اجرات سے یہ درخواست ہے ریکویسٹ ہے کہ یہ بہت جامع اور بہت آزمودہ وظیفہ ہے اس پہ ضرور عمل کیا جائے اور اولاد جیسے نعمت سے فائدہ اٹھایا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں بھی دعا کروں آپ بھی کریں کہ پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان اولاد کے بارے میں پریشان ہیں بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ سب کو نرینہ اولاد اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ سب کو نرینہ اٹھایا